موسیقی سیس سنا سب کو سلام میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم یہاں اکٹھے ہیں خاص طور پر اس بڑی خوشی کے لیے جو آج ہم اپنی جماعت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ خدا کے خادم کو ہم نے پھر اپنے درمیان پایا ہے خدا کا شکر کرتے ہیں میں اگر آپ کو اپنی پرسنل فیلنگ بتاؤں تو اگر آپ کو خروج سترہ باپ کا آپ پڑھئے گا تو وہاں پہ یہ ہے کہ اسرائیل اور آمالیکیوں کی ایک جنگ ہے جس میں موسیٰ جو پہاڑ پہ کھڑا ہے اور جب تک موسیٰ کا ہاتھ اٹھا رہتا ہے تب تک اسرائیل آمالیکیوں پہ غالب آتے رہتا ہوں تو یہ ہے خدا کے خادموں کی پریزنس کا اثر اور اسی طرح سے جب ہم اپنے درمیان ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں بھائی جن کی اپسنس کو بہت فیل کیا آج خدا کا شکر ہے وہ ہمارے درمیان ہیں اور خدا کے خادم کو لیے ہم یہی درخواست کریں گے خدا جلد انہیں ان کی ساری تکلیفوں پریشانیوں سے جسمانی کمزوریوں سے آزاد کریں اور وہ پھر اسی طرح سے ہنڈر پرشنٹ ہمارے درمیان خدا کی خدمت کو کر سکیں خدا کے خادم نے میرے لیے تو دعا کر دی میں صرف دو منٹ لوں گا ہم مل کے اپنے لیے دعا کریں کیونکہ کلام کو سننا خدا کی آواز کو سننے کے لیے بھی ہمیں ایک تیاری کی ضرورت ہے تو ہم صرف دو منٹ لیں گے وقت چونکہ کم ہے حالات بھی تھوڑے سے اس طرح کے ہیں تو ہم جلدی جلدی یہ سب کریں گے تاکہ ہم ٹائم سے واپس جا سکیں اے رحیم خداون ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیرے اس بڑے فضل کے لیے کہ جب دنیا مختلف کاموں میں لگی ہے ان کی اپنی مصروفیات ہیں کچھ لوگ یہاں آنا چاہ رہے ہوں گے لیکن ٹریفک کی وجہ سے حالات کی وجہ سے موسم کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ سکے لیکن خدا کا بڑا فضل ہے کہ تُو نے ہم سب کو یہاں کٹھا کیا ہے اب جب خداون تُو ہم سے کلام کرنے کو ہے جب تُو ہماری دکھوں کو ہماری مصیبتوں کو ہمارے پریشانیوں کے لیے ہمیں جواب دینے کو ہے جب تُو ہمارے ایمان کو بڑھانے کو ہے جب تُو ہم پہ فضل کرنے کو ہے جب تُو خداون ہمیں اپنے قریب لے کے آنے کو ہے جب تُو اپنی آواز سے ہمارے دلوں کو بھرنے کو ہے ہے ہماری روح کو بھرنے کو ہے تو خداون ہمیں تیار کر ہمارے دلوں کو کھول ہمارے ذہنوں کو کھول ہمارے کانوں کو کھول خداون ہم اس لائق نہیں کہ ہم تیرے شان شان تیری پرستش کر سکے اور تیری آواز کو سن سکے لیکن تیرا روح اور تیرے بیٹے کا لہو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم تیرے قدموں میں آ سکیں اور تیری آواز کو سن سکیں خداون یہ دس پندرہ منٹ شیطان ہمیں کسی طرح سے بھی ڈسٹرب نہ کرنے پائے ہمارے دھیان کو نہ ہٹانے پائے بلکہ خداوند ہم تیرے کلام کو جس طرح ہم تک پہنچاتا ہے خداوند اس کو سننے کی اس کو سمجھنے کی اسے قبول کرنے کی اور خداوند اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں مانکتے در پیارے بیٹھے ہمارے خداوندی سمسی کے نام سے آمین ہم خدا کا شکر کرتے کہ جس طرح سے خداوند جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہر ہفتے خداوند ہم پہ یہ فضل کرتا ہے کہ وہ ہم سے بات کرتا ہے خدا کے مختلف خادموں کے وسیلے سے خدا کے خادم مختلف ہو سکتے ہیں لیکن خدا کا کلام اٹل ہے اور جو اس کی جماعت کی ضرورت اور حالت کے مطابق ہوتا ہے وہ کلام ہمیں ملتا ہے اور پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی دیکھا میں جب بھائی ماریو کلام پیش کر رہے تھے اس وقت اور بھائی جن کے بھی میسیج تھا ان کی گواہی بھی تھی کہ اگر میں بھی کلام اس دن دیتا یا میرا ایمان ہے کہ بھائی البرٹ بھی کلام دیتے یا کوئی بھی کلام دیتا تو ٹاپک یا بات یہی ہوتی کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور جماعت کی ضرورت کے مطابق ہے تو اسی ایمان کے ساتھ ہم آج کلام کو سیکھتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ سے یہی درخواست کی ہے یہی آپ سے کہا ہے کہ میں جس سے کلام سیکھتا ہوں وہ بہت اچھا استاد ہے لیکن آپ کے پاس جہاں سے کلام پہنچتا ہے وہ بہت ہی ایک ناکس خادم ہے پھر بھی خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے یہ اس میں خدا ہی کی بڑھائی ہے لیکن پھر جو بھی آج آپ کو کلام ملے خیال ملے اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں لیکن اس پر غور ضرور کریں خدا سے کلام مانگیں اور خدا سے یہ کہیں کہ جب یہ خیال یہ کلام تو نے مجھے دیا ہے اب میری زندگی میں یہ کلام کس طرح سے پورا ہوگا تیرا روح مجھ پر یہ ظاہر کریں ہم حوالے سے شروع کرتے ہیں اور یہ بہت ہی عام فہم حوالہ ہے لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ خدا کا کلام خدا کے الفاظ سے بہتر اور کسی طریقے سے بیان نہیں ہو سکتا کوئی بھی انسان جس طرح سے بھی کلام کو بیان کرے خدا کے کلام کے الفاظ اس سے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو پڑھ کر ہی خدا کے کلام کو ابتدا کرتے ہیں یہ ایک بہت ایک ایسی کہانی ہے اور ایسا موجزہ ہے جسے ہم شاید سنڈے سکول کے ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں لیکن خدا کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ خدا کا کلام روز ہمیں نئی تقویت بخشتا ہے جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج کی ہماری کہانی کیا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ کہانی اور یہ حوالہ شاید آپ کو ذینی طور پر اذبر ہو اور آپ شاید اس کو مجھ سے بہتر آپ کو شاید آیتیں بھی یاد ہوں لیکن جب جس طریقے سے خدا آج ہمارے ساتھ کلام کرنے کو ہے میں نے بھی اس کو ایک نئے انگل سے سیکھا میں یہی خدا سے درخواست کروں گا کہ وہ خیال آپ تک بھی میں اسی طور پر پہنچا سکوں جس طرح سے خدا نے مجھے دیا ہمارا حوالہ ہے لوکا کے انجیل اس کا نوہ باب اور اس کی دسویں آیت سے لے کر ہم ستویں آیت تک پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک دو آیتیں اس کے ساتھ اور پڑھیں تاکہ ہمیں یہ خیال جو ہے وہ کلیر ہو سکے لوکا کے انجیل اس کا نوہ باب اور میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں پھر اس نے ان بارہ کو بلا کر انہیں بدروہوں پر اختیار بکشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اب یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر اس نے ان بارہ کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بکشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا نہ لاتھی نہ جھولی نہ روٹی نہ روپیہ نہ دو دو کرتے رکھنا اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو اور اس کے بعد ہم دسوی آیت سے پڑھیں گے صرف ایک چیز میں جو اس پیسج میں ریپیٹ کروں گا وہ یہ ہے اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا نہ لاتھی نہ جھولی نہ روٹی نہ روپیہ اور نہ دو دو کرتے رکھنا اور دسوی آیت سے ہم پڑھتے ہیں پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا اب یہ رسول واپس آئے ہیں اور اب وہ اپنی ییسو کو ریپورٹ دے رہے ہیں اور پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیت صدہ نام ایک شہر کو چلا گیا اور یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور خوشی کے ساتھ اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بکشی جب دن ڈھلنے لگا تو ان بارہ نے اب یہ انہی بارہ کی دوبارہ بات ہو رہی ہے جب دن ڈھلنے لگا تو ان بارہ نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جاک ٹکیں اور کھانے کی تدبیریں کریں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لئے کھانا مول لے آئیں کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً پچاس پچاس کی کتاروں میں بٹھاؤ اور انہوں نے اس طرح سے اس طرح کیا اور وہ سب کو بٹھایا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لی اور ان کو اسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بکشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں اور انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے اور ان کے بچے وے ٹوکڑوں کی بارہ ٹوکڑیاں ٹوکڑوں کی بارہ ٹوکڑیاں اٹھائیں گئیں خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازم ہو آمین میں نے جو چند آیتیں شروع میں تلاوت کی اس موجز سے پہلے ان کو صرف اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ییسو نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اپنے ساتھ نہ روٹی لینا نہ روپیہ لینا نہ کپڑے لینا یہ وہی خادم یہ وہی رسول ہیں اور ییسو کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ان لوگوں کو جو ییسو کی خدمت میں آئے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھیج دے تاکہ یہ خود جا کے اپنی اپنی روٹی کا خود بندوبست کریں ہم اس کلام کو بہت دفعہ اس بھیڑ کے حوالے سے تو سن چکے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک ذرا سے مختلف اینگل سے ہم ہم اس پورے واقعے میں جو شاگردوں کا رول ہے آج ہم اس کے اوپر غور کریں گے اور جلدی جلدی میں آپ سے یہ قیام کروں گا کہ شاگردوں کا رول اس پورے موجزے میں کیا ہے اور ابھی یہ سب واپس آئے ہیں اور یہ کیا کر کے آئے ہیں واپس کیونکہ ییسو نے ان کو کیا کہا کہ ییسو نے بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بکشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اب یہ وہ لوگ ہیں جب بدروہیں نکالتے آئے ہیں جو لوگوں کو بیماریوں سے شفا دیتے ہوئے آئے ہیں لیکن آپ جب ییسو کے پاس کھڑے ہیں تو ان کے پاس بھیڑ کے لیے کیا میسج ہے کہ ییسو ان کو جانے دے تاکہ یہ جا کر اپنا ہی لیے کھانے کا بندوبست کریں ییسو نے ان سے کیا کہا what was جیسو's response to them تم ہی انہیں کھانے کو دو کیونکہ جب میں نے تمہیں خدمت کے لیے بھیجا تھا تب میں نے بھی تمہیں یہی کہا تھا کہ اپنے ساتھ کچھ مت لے کر جانا تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جو جیسا خدا نے دو روز یہ نا خدا سے اپنی برابر محبت رکھو اور اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند محبت رکھو ہم جب خدا کی خدمت میں ہوں تو جس طرح ہم چاہتے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا جائے جو ہماری کلیسیا ہے یا جس کی خدمت پر ہمیں معمور کیا گیا ہے اس کلام پر جب میں غور کر رہا تھا تو ہماری کئی دفعہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ شاید جو پلپٹ پر کھڑے ہو کے کلام پیش کر رہا ہے شاید کوائر جو گیت گا رہی ہے شاید وہ خادم جو بیماروں کے لئے دعا کر رہا ہے شاید وہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں وہ ہی خدا کی خدمت کر رہے ہیں لیکن آپ اگر خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا کی روح آپ پہ ظاہر کرے گی کہ آپ کی اپنی خدمت کیا ہے اور آپ میں سے ہر کوئی وہ رسول ہو ہے جو دوسروں کے لئے خوشکبری کا پیغام لے کر جانے والا ہے آج خدا ہماری سوچ کو یہ بدل رہا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اس بھیڑ میں سے نکال کر اس رسول کی کیونکہ دیکھیں میں نے آپ سے پیشی دفعہ جب کلام کیا تھا تو خدا میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آج کے دن آج جمعہ ہے سنڈے نہیں ہے یہاں آپ کو پہنچنے کی کوئی کلیسی کمپلزن نہیں ہے آپ خدا کی روح کی تحریک سے یہاں پہنچے ہیں جب آپ خدا کی روح کی تحریک سے یہاں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی آپ کے لئے ایک مرضی ہے خدا نے آپ کے لئے خدمت مقرر کی ہے جب آپ خدمت کرنے والے ہیں تو اپنی درخواستوں سے آگے بڑھیں ہو سکتا ہے آپ جس شفا کے لئے یہاں آ رہے ہو وہ آپ کو تب ملے جب آپ خدا کی خدمت کرنا شروع کریں تو اس وقت جو بھیڑ کی منٹیلٹی ہے اس سے نکلیں اور خدا کے رسولوں اور خدا کے خادموں کی منٹیلٹی کو اختیار کریں یہ پہلا خیال ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خدا کے خادم نے جو اگلی دفعہ کسی کے پاس خوش خبری لے کے آئیں گے کہ آؤ میں تمہیں وہ شخص دکھاؤں جس نے میرے گناہ مجھ پہ ظاہر کیے آؤ میں تمہیں اس جگہ لے کر چلوں جہاں سے مجھے برکت ملی ہے تو آپ بھی اس سامری عورت کی طرح ان کے لیے ایک رسول اور ایک نبی کی حیثیت رکھیں گے تو جب آپ کی یہ منٹالیٹی ہوگی تو ساتھ ہی خدا نے آپ کو یہ بھی سکھانا شروع کیا ہے کہ جو رسول ہے یا جو خوش قبری پہنچانے والا ہے یا جو خدمت کرنے والا ہے اس کے لیے جو منٹالیٹی ہے جو بارہ شہگردوں نے خدا کو دو سجیشن دیے پہلا سجیشن کیا دیا کہ تُو ان کو بھیج یہ خود جا کے اپنے روٹی کا انتظام کریں اور اپنے رہنے کا انتظام کریں جب ییسو نے ان کو کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو تو انہوں نے سیکنڈ سلوشن ییسو کو کیا دیا اچھا پھر ہمیں کام کرتے ہیں ہم ان کے لئے کھانا یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے میں نے اس لئے شروع میں وہ آیتیں پڑی یہ وہ ہیں جنہیں بدروں پہ اختیار دیا گیا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے بیماری سے شفاہ دینی ہے یہ وہ ہے جنہیں نے ییسو کی منادی یا بادشاہی کی منادی کرنی ہے and look at the suggestions they are giving to the almighty یا تو ان کو بھیج دے یا تم ہمیں بھیج دے اور ییسو وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے یہ مجھے کیا suggestions دے رہے ہو you are supposed to feed اپنی بیماریوں سے اپنی تکلیفوں سے اپنی پریشانیوں سے نگاہ ہٹائیں اور اس بھیڑ کی طرف لگائیں جو کہ آپ کی خدمت کے لئے مقرر کی گئی ہے آج آپ سوچیں میں جب یہ خدا کا کلام سیکھ رہا تھا تو میں اس وقت بھی خدا سے کہہ رہا تھا کتنی مبارک جماعت ہوگی جو آج ہمارے درمیان موجود ہوگی کیونکہ خدا نے ان کو بھیڑ سے نکالا ہے اور اپنے رسول بنایا ہے اپنے خدمت گزار بنایا ہے اگر آج یہ آپ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ بھیڑ نہیں ہیں جو کھانے کے انتظار میں ہیں بلکہ آپ وہ لوگ ہیں جو ییسو کے ہاتھ سے وہ دو مچھلیوں اور پانچ روٹیوں کو ملٹیپلائے ہوتے دیکھیں گے اور دوسرے لوگوں میں بانٹیں گے لیکن یہ کب ہوگا جب آپ اس کلام پر ایمان رکھیں گے فصل بہت ہے کیک کے مالک سے درخواست کرو کہ وہ نوکر بھیجے وہ خادم بھیجے اور میں نے آپ سے پھر کہا صرف یہ نہ سوچیں کہ جو کلام پر پلپٹ پر کھڑے ہو کے کلام دے رہا ہے ہمارا کام یہاں سے کیا ہے میں جو کلام یہاں پیش کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ روحوں کو بچائیں آپ انڈویجویلی کسی کے ساتھ اگر بات کریں اور اس کی روح بچتی ہے تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو خدا کے خادم اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں آج خدا سے درخواست کریں کہ جب تُو نے مجھے اس مبارک حالی میں لے آیا ہے جب آج تُو نے مجھ سے یہ کلام کیا ہے اور اب میں آپ کو صرف ایک دو باتیں بتاؤں اور ہم واپس اس آئیڈیا کی طرف آئیں گے جب یسو نے ان سے کہا پہلا سجیشن ان کا کیا تھا ہم یہ خدمت نہیں کریں گے send them off let them do it for their own selves خود جا کے اپنی روٹی ڈھونڈیں یہ کون سی خدمت ہے اس کے پیچھے ان کا کیا ذہن ہو سکتا ہے جب انہوں نے خدا جب انہوں کو یہ کہا ہوگا یا ان کے پیچھے back of the mind کیا چل رہا ہوگا یہ ہی چل رہا ہوگا ہم اتنے سارے لوگوں کو کہاں سے کھلائیں گے اگر پانچ ہزار صرف مرد ہیں اور ساتھ ایک ایک عورت اور ایک ایک بچہ بھی لگائیں جب کہ آپ اگر آج بھی proportion دیکھیں تو خواتین اور بچے ہمیشہ اس جماعت میں زیادہ ہوتی ہے جو خدا کے پیچھے تھی آج بھی اپنے درمیان دیکھ لیں حضرات کی تعداد اور خواتین اور بچوں کی تعداد لیکن اگر ہم one on one کا ریشیو بھی رکھے تو کم از کم پندرہ ہزار کی تعداد تو بنتی ہے اور شاگرد کس طرف دیکھ رہے ہیں شاگرد دیکھ رہے ہیں ان دو مچھلیوں اور پانچ روٹیوں کی طرف اس میں ہمارے لئے کلام کیا ہے ہمارے پاس بھی صرف دو مچھلیاں اور پانچ روٹیاں ہیں ہم کیا سوچتے ہیں میں کیسے خدا کی خدمت کر سکتا ہوں I am not that talented I am not that educated مجھے کلام پیش کرنا نہیں آتا مجھے دعا کرنی نہیں آتی مجھے تو کوئی روح کی نحمت نہیں ملی اور یہ شیطان کی آواز ہے وہ لڑکا جب گھر سے دو مچھلیاں اور پانچ روٹیاں لے کے نکلا تھا کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ جب یہ مالک کے ہاتھ میں جائیں گی تو ایسا ہوگا کہ کتنے ٹوکرے بچیں گے ہم نے خدا کے خادموں بارہ ٹوکرے کیوں بچے یہ ان بارہ کے لیے ان کی بے ایمانی کے لیے خدا کی گواہی تھی کہ ون فور ایچ آف یو تو آل دوس پیپل ہور سینگ کہ ان کو بھیج دے جاکے یہ خود جاکے اپنا انتظام کریں جب آپ کو خدا خدمت کی طرف لے کر آ جائے دونٹ question ہے یہ نہ سوچ کہ یہ خدمت میں نے کرنی ہے کیا اس کے لیے دعا میں نے کرنی ہے کیا اس بھائی کی تسلی کا وسیلہ میں نے بن ہے اور اگر بھیڑ ہے تو یہ ملٹیپلائے ہوں گی اگر آپ کی لیے خدا نے خدمت رکھی ہے تو وہ خدمت کس نے کروانی ہے ان کو کیا کہا یسو نے ان کو تم ملٹیپلائے کرو یا یسو نے صرف ان کو کہا تم میں میں دیتا ہوں اور تم بانٹتے جاؤ شاگردوں کا کام کیا تھا ان کو ملٹیپلائے کرنا یا صرف ان کو بانٹنا اگر یہ شاگرد شاگردوں کا پروبلم تھا وہ سوچ رہے تھے کہ دو رو مچھلیاں اور پانچ روٹیاں میری مچھلیاں روٹیاں ہی نہیں سیدھی ہو تک وہ کیا سوچ رہے تھے کہ یہ مچھلیاں اور روٹیاں ہم نے ملٹیپلائے کرنی ہیں اور یسو کو کیا کہہ رہا تھا کہ تمہارا کام ان کو ملٹیپلائے کرنا نہیں ہے تمہارا کام ان کو مجھ سے لینا ہے اور بانٹ نا ہے خدمت میں جو حصہ آپ کا ہے اس کو خدا سے مانگے اور سمجھیں جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کرنے دیں لیکن جو آپ کا کام ہے اس کو خدا سے سمجھیں وہ کیا ہے میں پھر یہ تیسری دفعہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں اگر یہ کلام آپ تک پہنچا ہے تو خدا نے آپ کو بھیڑ سے الگ کیا ہے اور اپنی خدمت کے لیے چنا ہے آپ کی بیماری ہو سکتا ہے اس وقت ختم ہو جب آپ یا تو خدمت میں آئیں یا پھر آپ کا ایمان اس حد تک پہنچ جائے کہ تین دفعہ میں نے خدا سے دعا کی کہ یہ کانٹا مجھ سے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ خدا سے دعا کریں کلام میں کوئی بہت سمجھنے والی چیز نہیں تھی بہت سمپل اور پلین کلام ہے جب وہ ان حالات میں ان واقعات میں اس موسم میں ان پریشانیوں میں جب وہ آپ کو اپنے قدموں میں لے کر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں اب آپ نے کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اپنے گھڑنوں پہ ہو جانا ہے اور اس کی حضوری میں بیٹھ جانا ہے کہ خدا میں اپنی طور پہ تیار ہوں لیکن میرے پاس دو مچھلی اور پانچ روٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ دو دمڑیاں یہ پانچ پتھر یہ دو مچھلیاں یہ پانچ روٹیاں میں تجھے دے رہا ہوں اب تیرا کام ہے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہاں میں یہ ضرور درخواست کروں گا یہ ضرور کوشش کروں گا کہ میرے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے تیری برکت مجھ میں سے فلو ہو کہ آنے میں کوئی رکاوٹ ہو ہم صرف دو منٹ کے لئے دعا کریں گے اسی روح میں دعا کریں گے اور صرف اس بات کے لئے دعا کریں کہ خدا مجھے اپنی خدمت کے لئے تیار کر اس وقت اپنے آپ کو اس question میں مٹ ڈالیں کہ خدمت کیا ہے کس کے ساتھ کرنی ہے یہ وہ ظاہر کرے گا یہ اس کا کام ہے اب صرف اپنے زبان کو کھولیں اور یہ دعا کریں آئے گیا ہے تو نے ہمارے خدمت کو ایک لیول بڑھایا ہے تو نے ہمیں جب ان نام صاحب حالات میں یہاں لے کر آیا ہے تو نے ہمیں برکت دی ہے تو نے ہمیں بھیڑ میں سے نکالا ہے اور اپنے رسولوں میں اپنے خادموں میں شامل کیا ہے ہم ایمان کے ساتھ اس بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں ہم تیری اس برکت کو قبول کرتے ہیں اور ہم اب تجھے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کی توفیق دے ہم تجھے کچھ پا بھی نہیں سکتے تیرے بیٹے کے لہو کے بغیر ہمارے گھٹنوں کو خدا ون تو اپنے سامنے جھکا ہماری روح کو اپنے سامنے جھکا ہمیں اپنے سامنے اس گہوں کی طرح مرنے کی توفیق دے ہم تجھ میں مریں تاکہ تیرے جلال میں جی اٹھیں خدا میں اس جماعت کے لئے درخواست کرتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہو جو آج سے کچھ مہینوں دنوں سالوں کے بعد یہ گواہی دے کہ ایک دن ایسا تھا جب خدا نے ہم سے کلام کیا تھا کہ اس نے ہمیں بھیڑ میں سے نکالا ہے اور اپنے خادموں اپنے رسولوں اپنے شاگردوں میں شامل کیا ہے اور آج ہماری خدمت یہ ہے خدا ہمیں تشتے درخواست کرتے ہیں شیطان یہ کلام یہ برکت ہماری ہماری